دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے دیوالی کی بہت بہت مبارک بات ہیپی دیوالی دیوالی کی ان چھٹیوں میں میں بھی اپنے گھر آیا ہوں اپنے ہوم ٹاؤن اور آج وہیں سے یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں فلم چودوی کے چاند میں جب محمد رفیس کتنے پٹا کے ہیں آج فلم چودوی کے چاند میں جب محمد رفیس صاحب نے ایک شاندار گیت گایا تو اس گیت کو سننے کے بعد فلم کے ڈائریکٹر گرو دت جی خوش کیوں نہیں تھے وہ چاہتے تھے اس گیت کو دوبارہ ریکارڈ کروایا جائے لیکن کیا وہ اس گانے کو دوبارہ ریکارڈ کروا پائے جانیں گے اس ویڈیو میں آپ جڑے رہیے میرے ساتھ میں ہوں شاویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ریٹرو شاویز یادوں کے روحانی قصے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو گرو دت جی نے میوزک ڈائریکٹر روی جی کو یاد کیا اپنے فلم چودویں کا چاند میں میوزک دینے کو روی جی ان دنوں میں کافی بیزی تھے اور بہت زیادہ ہٹ موویز دے رہے تھے ان دنوں گرو دت جی کے کیمپ میں کسی بھی میوزک ڈائریکٹر کے لیے کام کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی روی جی میوزک دینے کے لیے تیار روی جی کے بہت پسندیدہ گیتکار تھے شکیل بدائیونی جی تو شکیل صاحب کو گیت لکھنے کے لیے بلوایا گیا شکیل صاحب نے ٹائٹل سانگ لکھ دیا اور گیت گوانہ تھا محمد رفی صاحب سے روی جی رفی صاحب کو بہت پسند کرتے تھے روی جی نے گیت کے بول رفی صاحب کو سنائے تو رفی صاحب کو یہ گیت کے بول بہت ہی پسند آئے چودوی کا چاند ہو یا آفتاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم لا جواب ہو رفی صاحب کی ایک عادت تھی کہ اگر ان کو گیت کے بول شائری اگر پسند آ جائے تو وہ اس گیت کو بہت موڈ میں بہت دل سے گاتے تھے اور کبھی کبھی گیت میں اتنا کھو جایا کرتے تھے کہ کچھ اپنی طرف سے اس گانے میں ایڈ بھی کر دیا کرتے تھے یعنی کہ کچھ الگ سی حرکت پھر رفی جی گیت کی ریکارڈنگ کے لیے آئے اور گیت گانے سٹارٹ کیا گیت بہت اچھا جا رہا تھا اور گیت میں ایک لائن آتی ہے کہ مستی ہو جس میں پیار کی تم وہ شراب ہو اس گیت کو رفی صاحب کو نارمل ہی گانا تھا لیکن محمد رفی صاحب نے اس گیت کو کھینچ کر گایا اور بہت اونچی آواز میں گا دیا گانا بہت صحیح ڈھنگ سے ریکارڈ ہوا رفی صاحب گیت گاہ کر باہر آئے تو سب لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی لیکن گرو دج جی کو لگا کہ رفی صاحب نے جس پارٹ کو تھوڑا کھینچ کر گا دیا تھوڑی اونچی آواز میں گا دیا وہ ان کو نارمل ہی گانا چاہیے تھا اصل میں رفی صاحب گیت میں اتنا کھو گئے تھے کہ اپنی رو میں بہ گئے اور گانے کو کھیچ کر گا دیا لیکن گرو دج جی کو یہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے کہا کہ اس گانے کو دوبارہ ریکارڈ کیا جائے اتنے میں ہی رفی صاحب کو کسی اور ریکارڈنگ پر جانا تھا کیونکہ ان دنوں میں رفی صاحب بہت زیادہ بزی تھے اور دن میں کئی کئی گانے ریکارڈ کیا کرتے تھے تو تیہ یہ ہوا کہ کل اس گانے کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا جائے گا لیکن اس کے بعد وہ کل کبھی آ ہی نہیں پایا رفی صاحب کا کام بڑھتا چلا گیا اور گرو دج جی بھی اور اپنے کاموں میں بزی ہو گئے اس گانے کو دوبارہ تو ریکارڈ نہیں کیا گیا اور پھر اسی گیت کو اس فلم میں رکھا گیا جو کی پہلے ریکارڈ ہوا تھا فلم میں یہ گیت جب آیا تو لوگوں نے بہت پسند کیا رفی صاحب نے جہاں تھوڑا آواز کو کھیچا تھا وہ پارڈ بھی لوگوں کو کافی پسند آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گانا اور یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوستوں دوستوں مجھے امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور انفرمیشن کے ساتھ آپ جڑے رہیے میرے ساتھ میں ایسے ہی کچھ اور بہترین ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو تھینکیو ویری مچ آپ لوگ خوش رہیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے موسیقی